الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلام المجید اعوذ باللہ من شیطان الجیم وَإِذَا حَذَرَ الْقِسْمَةَ وَلُو الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا سورة نساء کی یہ آیت نمبر آٹھ ہے یہ وہ آیات ہیں جن کا تعلق وراثت کے حکام سے ہے اسے پہلے ایک آیت کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی گئی تھی یہ اس کے بعد والی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وراثت کی تقسیم ہونے لگے اور اس ٹائم پہ کچھ قریبی رشتدار آ جائیں جو آلیڈی واریس نہیں ہے لیکن ہی رشتدار وہ پہنچ جائیں اسی طرح سے یتیم پہنچ جائیں اور اسی طرح سے مسکین پہنچ جائیں تو فرض قوہم منہو تو جو وراثت کا مال بٹ رہا ہے اس میں سے کچھ اٹھا اٹھا کے ان کو بھی دے دو یعنی رشتداروں کو دے دو یتیموں کو دے دو مسکینوں کو دے دو جو کی وارث نہیں ہو رہے ہیں لیکن تقسیم کے وقت پہنچ جائیں تو ان کو بھی دے دو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور بھلی بات ان سے کہو یعنی دیتے وقت جب وہ سامنے آ جائیں تو ان سے اچھی بات کو نرمی سے بات کو کوئی ایسی بات نہ کہو جو ان کو برا لگے یہ قرآن کی آیت ہے اس آیت کو انشاءاللہ ہم آپ دیکھیں گے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب وراثت بٹنے لگے تو ایسا نہیں کہ جو وارثین ہیں صرف انہی کو حصہ دینا جو وارثین ان کو حصہ دینا کمپلسری ہے واجب ہے ضروری ہے لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے جو استحبابی ہے ضروری نہیں ہے لیکن مستحب بات کیا ہے بہتر بات کیا ہے کہ اگر اس موقع سے اور بھی رشتدار آ گئے کوئی یتیم آ گیا کوئی گریب آ گیا مسکین آ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں بھی کچھ دے ڈالو اس کے بعد باتو وراثت کے مال میں سے کچھ نکال کے ان کو بھی دے دو اس کے بعد باتو تو یہ جو حکم ہے یہ فرض نہیں ہے ضروری نہیں ایسا کرو آپ آپ ان سے معذرت طلب کر سکتے ان کو آپ واپس بھی کر سکتے کہ بہم آپ کو نہیں دے سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ترغیب بلائی ہے اور حوصلہ افضائی کی ہے کہ انہیں بھی کچھ دینا چاہیے ایسا کریں تو یہ اچھی بات ہے اور یہ جو آیت ہے یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ منسوخ نہیں ہے بالوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ آیت کیا ہے منسوخ ہے وراثت کی اگلی آیات نازل نہیں ہوئی تھی تب کی بات ہے لیکن ایسا نہیں ہے چنانچہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کی حدیث ہے صحیح بخاری میں حدیث انبر دو ہزار سات سو ون سٹھ اس میں وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت کیا ہے منسوخ ہے نہیں اللہ کی قسم یہ آیت منسوخ نہیں ہے لیکن یہ آیت ایسی ہے جس پر عمل کرنے سے لوگ سستی کے شکار ہو گئے ہیں یعنی لوگ وراثت تو بات رہے ہیں لیکن وراثت سے پہلے جو ایک ترگی بھی حکم ہوا ہے کہ کچھ اور لوگ جو آس پاس آ جائیں ان کو بھی دے ڈالو تو لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں سستی کے شکار ہیں تو یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن وہ کہتے ہیں کہ آیت منسوخ نہیں ہے تو یہ تو بات ہو گئی آیت کا خلاصہ اور یہ کہ آیت محکم ہے منسوخ نہیں ہے اب ہم آیت کے بارے میں تھوڑی سی اور بات دیکھ لیں اللہ فرماتا ہے کہ جب وراثت کی تقسیم کا وقت ہو یعنی وراثت کی تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں کون کون سب سے پہلے کہا علو القربہ یعنی رشتہ داروں میں کچھ لوگ آ جائیں تو دیکھیں رشتہ دار دو طریقے ہوں گے ایک تو وہ جو وارث ہوں گے اور ایک وہ جو وارث نہیں ہے تو جو وارث نہیں ہیں ان کو بھی دینا چاہیے ان کو بھی نوازنا چاہیے ایسا کیوں ہے تو دیکھیں بعض اہل علم نے اس کی حکمت یہ بتلائی ہے کہ ایسا کرنے سے جو قریبی وارثین ہیں ان کے اندر حسد یا جلن پیدا نہیں ہوگی تو جب مال بٹ رہا ہو وراثت بٹ رہی ہو تو کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو وارث نہیں ہوتے ہیں لیکن اپنی نظروں کے سامنے اگر دیکھتے ہیں کہ مال بٹ رہا ہے ان کو مل رہا ہے تو ان کے دل میں تھوڑی سی ایک طلب آ جاتی ہے کہ کاش ہم کو بھی مل جاتا تو اگر آپ تھوڑا ہی تھما دے ان کو تو وہ چیز ان کے دل سے ختم ہو جاتی ان کو اتمنان ہو جاتا ہے اور آپ کے لئے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی تو مال دیکھ کر مال کی تقسیم دیکھ کر جو حسد ہو سکتا تھا غیر وارثین رشتہ داروں میں اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ حسد ایک خطرناک بیماری ہے اور اس بیماری کے جراسیم کو مارنے کے لئے مال سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے حسد کی بیماری میں مطلع ہے اور اس بیماری کو آپ جڑ سے مٹانا چاہتے ہیں آپ اسے نوازنا شروع کر دیجئے اس پر پیسے لٹانا شروع کر دیجئے ابھی دیکھئے کہ اس کے سارے جراسیم پتہ نہیں لگے گا کہاں گئے تو حسد کو ختم کرنے کا ایک طریقہ بتا ہے دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی ایک دوسرے کو حدیعہ دو اس سے محبت بڑھتی ہے اور آپ اپنی لائف میں تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ کوئی آدمی جو آپ سے بہت حسد کرتا ہے آپ کے خلاف بولتا رہتا ہے آپ دو تین دعوت لے دیجئے کچھ تحفہ دی دیجئے کھلا پلا دیجئے کچھ پیسوں فرام کر دیجئے ابھی دیکھیں وہ آپ کے خلاف بولنا بند کر دے گا اور ایک دوسری حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں شیخ علبانی رحمہ اللہ نے صحیح ہمیں صحیح قرار دیا ہے کہ اپنی عزتوں کو بچاؤ اپنا پیسہ خرچ کر کے تو صحابے کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم پیسہ خرچ کر کے کیسے اپنی عزت بچا سکتے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شورہ ہوتے ہیں ان کو دیا کرو اور جن کی زبان سے تم کو ڈر ہے ان کو بھی دیتے رہو یعنی جو بززبان لوگ ہیں جو دوسروں کے خلاف بولتے رہتے ہیں ان کو بھی نمازتے رہو اور اس زمانے کے شورہ کون ہوتے تھے جیسے آج کل فیس بک ہے نا یعنی فیس بک کو جو لوگ رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کوئی چیز پا گئے تو اس کو دھڑاتے رہتے ہیں تو ایسے اس زمانے کے شورہ ہوتے تھے کوئی شیر انہوں نے کیا ہی دیا یا سن لیا تو اب اس کو گنگناتے رہتے ہیں تو شیر میں اگر کوئی بات آتی تھی تو وہ وائرل ہوتی تھی یعنی شیر ایسی چیز ہوتی تھی کہ ہر آدمی اس کو گنگناتے رہتا تھا جیسے آج کے زمانے میں اگر آپ کوئی چیز نشر کرنا چاہتے ہیں فیس بک پر ڈال دیجئے اس زمانے میں اگر کوئی آدمی کوئی چیز مشہور کرنا چاہتا ہو کسی چیز کو جو ہے پرموٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو شیر میں ڈال دیتا تھا تو لوگ اس کو پڑھتے جاتے تھے اور وائرل ہو جاتی وہاں تو اللہ کیلئے فرما رہے ہیں کہ ایسے شائروں کو نوازہ کرو دیا کرو پیسے دیا کرو تم سے خوش رہیں گے تمہارے خلاف بزبانے نہیں کریں گے اور جو بتتمیز لوگ ہیں ان کو بھی دیا کرو تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ تمہارے خلاف نہیں جائیں گے تو اس آیت میں جو یہ کہا گیا کہ جب وراسد بٹ رہی ہے تو وہ قریبی رشتدار جو وارث نہیں ان کو بھی کچھ دے ڈالو ان کو دے دو گے تو یہ تمہاری دولت دے کر پیسہ دے کر ان کی دل میں جو حسد پیدا ہونے والا ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے والیتاما اور اگر یتیم ہیں تمہارے گھروں میں ان کو بھی دے ڈالو یتیم رشتدار بھی ہو سکتا ہے گئے رشتدار بھی ہو سکتا ہے بہرحال اگر وہاں پہ یتیم اور ایسا یتیم جو مالدار نہیں ہے گریب ہے اسے دیکھ بھال کی ضرورت ہے تو وہ اگر وہاں پہ پہ پہنچ گیا تو اس کو بھی بطور خاص دینا چاہیے اسی طرح سے پتا چلتا ہے کہ ایسے رشتدار جو کسی وجہ سے ویراسس سے ان کا تعلق کٹ گیا حالانکہ ہو سکتا تھا لیکن اتفاق قسمت یہ کی کٹ گیا جیسے پوتا ہے اس کا باپ جو ہے اس کے دادا سے پہلے مر گیا تو جو پوتا ہے وہ اس حالت میں وارث نہیں ہوتا ہے اگر اس کے دادا کے اور بیٹے ہیں تو وارث نہیں ہوتا دادا کے کوئی بیٹے نہ ہو تو وارث ہوتا ہے تو ایسا بچہ یتیم کہلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے یتیم لوگ ہیں تو ان کو بھی دے ڈالو حالانکہ ان کے لئے وصیت وغیرہ بھی کر سکتا ہے کئی آپشن ہے لیکن اگر کچھ بھی وصیت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوئی ہے یعنی کسی دادا کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے اس کے بیٹے موجود ہیں کوئی پوتا ہے جس کا باپ مر چکا ہے تو اگر دادا نے وصیت نابی کی ہو تو بھی ایک تعلیم ہے یہاں پہ کہ وارثین کو چاہیے کہ الیتامہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس حوالے سے ان کو کچھ دے دینا چاہیے اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمَسَاقِينُ اور مسکین لوگ یعنی کوئی گریب ہے فقیر ہے وہ تقسیم مراز کے وقت آ پہنچا تو اسے بھی دے دینا چاہیے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مساقین کا کتنا خیال لکھا ان کے لئے ایک الگ سے پورا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے زکاة کا اور اس میں کیا کہا اِنَّمَ الصَّدْقَةُ لِلْفُقْرَ وَالْمَسَاقِينُ صدقات یعنی زکاة کس کے لئے فقرہ مساقین کے لئے ان کے لئے پورا نظام ہے نظام زکاة یہ جو نظام وراستی ہے غریب مسکین کے لئے نہیں ہے یہ اصل رشتہ داروں کے لئے ہے لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ملکہ لازمی حکم نہیں ہے لیکن یہ شوق دلا رہا اللہ تعالیٰ کہ ایسے موقع بھی کوئی مسکین آ گیا تو اسے بھی دے ڈالو یہاں پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں مسکین کا حق نہیں ہے وہاں بھی کہہ رہا ہے کہ ان کو دے ڈالو اگر پہنچ جائیں تو بتائیے یہاں دینے کے لئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جہاں اس کا لازمی حق نہیں ہے لیکن ہمارا حال کیا میرے بھائیو کہ یہاں مسکین کو دینا تو دور کی بات ہے جہاں اس کا لازمی حق ہے نا زکاة وہاں بھی اس کو خدر دیتے ہیں وہاں بھی اس کو نہیں دیتے یعنی زکاة کا سارا پیسہ مسجد مدرسے میں جا رہا ہے بھئی دیجئے آپ مسجد میں دیجئے مدرسے میں دیجئے غلط بات نہیں اچھی بات ہے دیجئے لیکن سارا پیسہ اٹھا کے وہاں دے دینا کسی فقیر کو نہ دینا کسی غریب کو نہ دینا تو یہ غریب اور مسکین کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ یہ ان کا حق ہے تو جہاں ان کا حق ہے وہاں بھی ہم نہیں دے رہے ہیں اور جہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جہاں ان کا حق نہیں ہے ویراست جو رشتداروں کا ہے وہاں بھی مسکین آکے پہنچ گیا ہے تو اس کو بھی دے ڈالو اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو دیتے ہوئے اچھی بات کو بہترین بات کو اب اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری باتیں ہیں یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے کہ اچھی بات کہنے کا کیا مطلب ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو دے رہے ہو نماز رہے ہو تو اس کے بدلے میں اس کو تکلیف مت دو اس کو پریشان مت کرو قرآن نے جگہ جگہ یہاں کہا کسی کو زکاة دے رہے ہو خیرات دے رہے ہو حدیعہ دے رہے ہو وراثت میں سے کچھ اٹھا کے دے رہے ہو کسی بھی طرح کا پیسہ کسی کو دے رہے ہو تو کوئی چوبتی ہوئی بات مت بولو ایسی بات مت بولو کہ وہ لیتے ہوئے شرمندہ ہو جائے ایسی بات بولو بات مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اس کو دوت یہ کہو بارک اللہ حفیقم یہ لو اللہ اور برکت دے اللہ آپ کو اور ترقی دے اللہ آپ کو خوش رکھے تو یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ اسے دوت دیتی ہوئے ایسی بات کو جو اس کو چوبے نہ اپنی بیزتی محسوس نہ کرے عزت کے ساتھ اسے دو یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کم دے رہے ہیں بہت زیادہ نہیں دے رہے ہیں تب بھی ایسا جملہ بولو کہ اسے تکلیف نہ ہو یعنی آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اور اس کی امید زیادہ پیسے حسوس سے زیادہ کی امید ہے لیکن اتنا آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں تو آپ کوئی ایکسکیوز کوئی عذر اس کے سامنے پیش کرو کہ بھائی یہ لیجی ہے ہمارے پاس اور بھی بہت سارے خرچے ہیں بہت سے ہم وہاں لگانا ہے پس اتنا ہم آپ کے لیے دینا چاہتے ہیں تو کچھ ایسی بات ہو کہ اس کو تکلیف نہ ہو ایسے ایک اور بات علماء نے لکھی ہے کہ اگر آپ کے سامنے یہ گریب مسکن لوگ آگے اور آپ کچھ بھی نہیں دینا چاہتے تو آپ کا حق ہے مدی جی لیکن کم سے کم قولم معروفہ اچھی بات تو کہہ دیں ان سے معذرت تو کہلیں کہ بھائی لوگ آپ لوگ یہاں ہو ابھی تھوڑا سا ہی ہے ابھی ہمیں لوگوں میں ختم ہو جائے گا بہت زیادہ نہیں ہے تو آپ کو ہم نہیں دے سکتے اگر ان کی طرف سے مطالبہ ہو گیا نہیں مطالبہ ہو تو کوئی مطلب نہیں لیکن اگر مطالبہ ہو گیا یا اس للچاہی بھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ جب کسی کو نوازتیں دیتے تو ایک بات کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ معروف بات ہے جبکہ وہ معروف بات نہیں غلط بات ہے تو کیا کسی کو خیرات دیئے زکاة دیئے یا ایسے ہی ویراستر میں سے کچھ ڈھا کے دیئے تو کیا بہتے ہیں یہ لیجئے ہماری طرف سے حدیعہ ہے آپ ہماری لئے دعا کیجئے بس ہماری لئے دعا کیجئے یہ کیا چیز ہے آپ دعا کی درخواست کر رہے ہیں رمضان میں کسی کو یہ جوڑا کپلہ لاکھے دی مولی صاحب یہ ہماری طرف سے کپلہ آپ دعا کیجئے کسی کو لفافہ دے دیا آپ دعا کیجئے یہ دعا کا مطالفہ کیوں کر رہے ہیں آپ اس سے یہ اصل میں اس کی قیمت ہوگی یعنی آپ نے کسی کو حدیعہ دیا اس کی قیمت آپ مانگ رہے ہیں ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے یہ مطالفہ مت کیجئے اس کو یہ بھی معروف کے خلاف ہے قولم معروفہ یعنی آپ ایک چیز دے رہے ہو اور اسے کہہ رہے ہو یہ مولانا ہماری طرف سے قبول کیجئے ہمارے لئے دعا کیجئے تو یہ جملہ چپتا ہے تو یہ جملہ نہیں بولنا چاہئے آپ تفسیر کی کتابیں دیکھیں گے تو اس میں ایسا کہیں نہیں ملے گا اس میں کیا ملے گا آپ یہ بولیے بارک اللہ افیقون یہ لیجئے ہمارے طرف سے حدیعہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے اس میں اللہ تعالیٰ اور برکت دے تو دعا اس کے حق میں دیجئے اس سے دعا کی ڈیمانڈ مت کیجئے دعا کا مطالبہ مت کیجئے ابن تیمیہ رحملہ نے اس بات کو کہا کسی سے دعا کا مطالبہ جائز ہے عام حالات میں یعنی حدیعہ دینے تو جانے دیجئے عام حالات میں کسی کو آپ نے کوئی حدیعہ نہیں دیا پھر بھی آپ کہیں کہ کوئی بزرگ ہے نیک آدمی ہے آپ کہیں کہ ہمارے لئے دعا کر دیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں اس کو برابر نہیں لگے گا لیکن ابن تیمیہ رحملہ نے لکھا ہے کہ اس کی بہت زیادہ عادت نہیں ڈالنی چاہیے کہ چلتے پھر تے کوئی مل گیا بھائی سام ہمارے لئے دعا کیجئے آپ کہا جائے ہمارے لئے دعا کیجئے یہ بہت اچھی بات نہیں ہے اللہ سالت سے تعلق زیادہ ہونے چاہیے چلو بھائی کبھی مہینہ دو مہینہ ایک تفاق سے کوئی مل گیا بزرگ تو کہی دیئے بھائی آپ دعا کر لیجئے بیمار ہوں کوئی مسئلہ ہے لیکن یہ کہ صبح و شام عادت بنا کے رکھنا جو بھی ملا والے اسلام چلتے ہیں شیخ بات دعاوں میں یاد رکھی یہ کیا بات ہوئی بھائی چلتے پھرتے آدمی دوسروں سے ڈیمان کر رہا مطالبہ کر رہا دعا کیجئے دعا کیجئے تو یہ اصل میں توحید والی جو غیرت ہونا اس کے خلاف ہے میں نہیں کہہ رہا ابن تیمیہ رحملہ نے کہا اس لئے اس بات کی عادت نہیں دعا کیجئے دعا کیجئے تو یہ تو عام حالات کی بات ہے نا اور یہاں تو آپ کسی کو پیسہ دے رہے ہیں پھر بولیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کیجئے یہ بہت غلط بات ہو جاتی ہے تو آپ جب بھی کسی کو دیں زکاة دیں خیرات دیں کچھ بھی دیں تو اولم معروفہ معروف بات کہیں اور اس سے دعا کی ڈیمانڈ نہ کریں اس کے لئے آپ کسی اور بھوکے سے بول دیں چلے گا ایسے ہی بول دیں بھائی لیکن دے کے پھر بولنا ہمارے لئے دعا کیجئے یہ ٹھیک بات نہیں تو یہ قرآن کی ایک آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو سکھایا ہے جب اراثت باٹ رہے ہوں تو وارثین کا جو حصہ ہے ان کو دینے سے پہلے کچھ نکال کے دے دو ان لوگوں کو جو آپ پہنچے ہیں چاہے رشتداروں میں سے ہوں یا یتیم ہوں یا مسکین ہوں اور دیتے ہی اچھی اور بہترین بات ان کے ساتھ رکھو تو یہ قرآن کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پامل کی تفیق دی آمین رب اللہ